آخر فرحان نے اسی کونسی غلط بات کر دی صرف اپنا حصہ ہی تو مانگ ہے بس اس نے کیا کیا ہے آج تک اس گھر کے لیے جو اس طرح کا تقاضہ کیا ہے ہاں حصے کی حقدار تو تم ہو وہ کہاں سے دعویدار پیدا ہو گیا میہ بیوی کا کیا الگ رشتہ ہوتا ہے اماد بھائی پہ اگر کوئی برا وقت آ جائے تو کیا آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو تم چاہتی کیا ہو رشتے بکھر جائیں گھر بک جائے امی کی جو یادیں بسیمی ہیں اس گھر کے ساتھ وہ دفن ہو جائے وہاں میں نے اور فرحان نے ایسا نہیں کہا کہ وہ گھر بیچ کر ہی ہمارا حصہ دیں کہاں سے لائنگی وہ کوئی اور زریعہ کوئی اور بسیلہ ہے ان کے پاس ساری زندگی انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں ان کا کرز چکانے کے بجائے تو اپنا کرز مانگ رہی ہو ان سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ میری بات سمجھ نہیں با رہے لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہونا تو اکیلے بیٹھ کر خود کو میری جگہ رکھ کر سوچے گا تو شاید آپ کو سمجھ آ جائیں خیر میں یہاں پہ امار بھائی کی خیریت معلوم کرنے آئی تھی اپنے شوہر کو زلیل خرمانے میں تم اپنے شوہر کو یہ بات یاد سے کہہ دیں کہ امی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا یہ گھر بکنے والا نہیں ہے اگر میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں تمہارے سر سے چھت چھین لوں تو کبھی سوچا ہے تم نے اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو کہاں لے کر جاؤ گے کہاں دردر بھٹکو گے آلیان ہاں بس کافی دنوں سے بہت بہت پریشان کر رہی ہے کیا بہت پریشان کر رہی ہے تمہا اسے مانور تم سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی کس کی زندگی برباد ہو جائے گی آرے وہ تو پاگل ہے تم اس کو سیریس مت لیا کرو نہیں آلیان تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہے جس کی وجہ وہ مجھے سمجھتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور تم تم کس چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہو تم ہمی شادی کے بارے میں سوڑ رہو کچھ اسے بعد رباس بھائی تمہیں لے جانے والے ہیں اس گھر سے ہاں اکسوت ہونا ہے کینے تم نے ہاں بتاؤ شاہ باش اب اپنا دماغ نہ ان سوچوں سے تور کرو جاؤ سو جاؤ آپ جا کے ایتنی دیٹھ رو گی ہے موسیقی 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 بیزی تھا کام میں اس لیے تمہیں وقت نہیں دے سکتا آپ کے پاس ویسے ہی میری لئے ٹائم نہیں ہوتا پتہ نہیں آپ افسد کہاں بیزی ہوتے ہیں ہے کچھ ایسے کام مریم جو میرے لئے سب سے زیادہ ضروری ہیں مجھ سے بھی زیادہ تم ہی تو ہو میری منزل تک پہنچنے کا ایک سریعہ کیا مطلب میں سمجھی نہیں کہتے ہیں کہ شہور کا نصیب بی بی کے نصیب سے جڑا ہوتا ہے اب دیکھو نا میں تمہاری وجہ سے کامیابی کی منزل پر ہوں آپ نے کھانا کھایا موسیقی موسیقی موسیقی